موسیقی الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم روحانی وظائف چینل آیا آپ کے لئے آج ماہ رمضان المبارک کے پہلے جمعت المبارک کا بہت ہی خاص ترین وظیفہ ماہ رمضان المبارک تو کیا آتا ہے ہر طرف رحمتیں اور برکتیں اچھا جاتی ہیں مومن وہ لوگ جو کہ رمضان المبارک میں عبادات کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے لئے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے تو آج ماہ رمضان المبارک کا دوسرا روزہ اور جمعت المبارک کا دن ہے تو رمضان المبارک کے شروع میں ہی جمعت المبارک آ گیا ہے تو اس کی فضیلتیں اور برکتیں کسی بھی زبان سے خالی نہیں آج کی برکتیں ہیں ہی بہت زیادہ آپ رزق چاہتے ہیں دولت چاہتے ہیں نیا گھر پیسہ عزت شہرت جو بھی چاہتے ہیں اللہ پاک آپ کو ہر حال میں عطا کرے گا تو آج کی ویڈیو آپ نے ہماری شروع سے لے کر آخر تک دیکھنی ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ہرگز کپ نہ کریں آج کی ویڈیو بہت خاص ہے اور آج آپ کے لیے وہ سب کچھ اس ویڈیو میں ہے جو آپ چاہتے ہیں آپ کے دل کی خواہش ہے تو حضرت ابو حریرہ عزی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شایدین اور سرکش جنات قہد کر دیے جاتے ہیں اور دوزت کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں پھر اس کا کوئی دروازہ نہیں رہتا اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پھر اس کا کوئی دروازہ بند نہیں رہتا اور اعلان کرنے والا فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے اے بھلائی یعنی نیکیوں سواب کے طلبگاروں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جا اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے برائی سے باز آجا کیونکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے وسیلے سے بہت لوگوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے اس لیے ہو سکتا ہے کہ تو بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائے اور یہ اعلان رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے یہ صرف پہلی رات میں نہیں بلکہ رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے آسمان کے دروازے اور جنت کے دروازوں میں اور ایک روایت میں ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں الغرض ہر طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے تو پہلا مہینہ اس مہینے کا جو پہلا اشرا ہے وہ رحمت کا اشرا ہے رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کے لیے خوب خوب روزہ رکھئے عبادات کیجئے اور اس مہینے میں ہرگز ہرگز غفلت میں یہ مہینہ نہیں گزارنا ہے کیونکہ ماہ رمضان کی فضیلت تو تمام مہینوں میں سب سے افضل ہے پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جنت کو رمضان المبارک کے لیے خوشبوں کی دھونی دی جاتی ہے اور شروع سال سے آخر تک اسے آراستہ کیا جاتا ہے جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے ارش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام اشیرہ ہے اس کے جھولوں جھونکوں سے جنت کے درختوں کے پتے اور دروازوں کے ہلکے بجنے لگتے ہیں جنت کے دروازے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ سرکش شایاتین کو قید کر کے گلے میں توک ڈال کر دریاں میں پھینک دو تاکہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کو خراب نہ کرے حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ ایک منادی کرنے والے کو حکم دیتے ہیں کہ تین مرتبہ یہ آواز دے ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی اہمیت واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال ہی ماہ رمضان ہو تو ماہ رمضان المبارک کی فضیلتیں اور برکتیں بیان کرنے لگیں تو صدیان بھی جائیں لیکن اس کی برکتیں اور بہاریں کبھی بھی ختم نہ ہو تو ماہ رمضان المبارک میں چونکہ جمعت المبارک کا دن ہے تو مومنوں کے لیے انام بھی رکھا جاتا ہے وہ انام یہ ہے کہ اس دن ہر دعا قبول کی جاتی ہے ہر حاجت پوری کی جاتی ہے اور جو کوئی مانگتا ہے اس کو خالی نہیں لوٹایا جاتا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول کر لے آپ کی ہر حاجت کو سن لے اور آپ کی ہر مراد کو پورا کر دے آپ چاہتے ہیں اللہ پاک آپ کو چلتے پھرتے آپ مانگیں اور آپ کو عطا کر دے آپ کی جھولیاں بھر دے ایک تو آپ نے تراوی ضرور ادا کرنی ہے صرف بیس رکعات ہے تراوی کی دو دو کر کے ادا کی جاتی ہیں اس کے علاوہ آپ نے یہ عمل جو آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لایا ہے وہ آپ نے کر لینا ہے انشاءاللہ عزوجل ماہ رمضان المبارک کے پہلے جمعت المبارک میں آپ کی دعا رد نہیں جائے گی انشاءاللہ نیا گھر چاہتے ہیں گاڑی پیسہ عزت شہرت ہر چیز ملے گی بیماری سے نجات ملے گی آپ جو کچھ بھی چاہیں گے جو کچھ بھی مانگیں گے اللہ پاک آپ کو ہر حال میں عطا فرما دے گا تو آپ نے یہ وظیفہ جو آج روحانی وظائف چینل لائے ہے آپ نے ضرور کرنا ہے تو وظیفہ کس طرح سے کرنا ہے غور سے سن لیجئے ماہ رمضان میں روزہ تو آپ نے رکھا ہی ہوگا باوضو آپ نے سارا دن کسرت کے ساتھ کوشش کریں باوضو رہیں باوضو رہنے کی بہت فضیلت ہے خاص کر ماہ رمضان المبارک میں جس میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے تو آپ نے وظیفہ اس طرح سے کرنا ہے دن کے کسی بھی عصے میں سمل کو کر سکتے ہیں آپ کوشش کریں فجر کی نماز کے بعد جب آپ سہری کھا لیں تب اس عمل کو کریں نہ کر سکیں تو آپ زہر یا اثر کے وقت بھی سمل کو کر سکتے ہیں تو آپ نے بیٹھنا ہے باوضو ہو کے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ایک تسبیح سو دانے درود پاک کے پڑھنے ہیں صرف سو دانے درود پاک کے آپ نے پڑھنے ہیں اور پھر ایک تسبیح آپ نے یہ ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے اور پھر آپ نے صرف ایک مرتبہ سورہ رحمان پڑھ لینی ہے آخر میں آپ نے ایک تسبیح درود پاک کی پڑھنی ہے پھر سے سن لیں ایک تسبیح آپ نے شروع میں درود پاک کی پڑھنی ہے اور ایک تسبیح آپ نے لَحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِي الْعَظِيمِ پڑھنا ہے اور آخر میں آپ نے ایک مرتبہ سورہ رحمان پڑھ کے درود پاک پڑھ لینا ہے میرا خود کا عزمائیہ ہوا عمل ہے مجھے جب بھی کوئی مشکل پریشانی آتی ہے کوئی تکلیف آتی ہے یا ماہ رمضان المبارک میں میری کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی تو میں لَحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کا ورد کرتی ہوں اللہ تبارک و تعالی میری دعا خود کے لیے بھی قبول کرتا ہے دوسروں کے لیے بھی قبول کرتا ہے بہت کارامت وظیفہ ہے بہت ہی پیارا عمل ہے آپ اس عمل کو کر کے دیکھیں اور پھر آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی ہر دعا سنی جائے گی آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی ہر مراد پوری ہوگی انشاءاللہ تو یہ تھا ہماراج کامل ہماراج کا وظیفہ روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لائے ہے آپ سب بہن بھائی جو کہ ابھی تک آپ نے زکاة ادا نہیں کی ہے فوری طور پر اپنے مال کی زکاة ادا کر دیجئے اور آپ لوگ صدقہ و خیرات دے کیجئے اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا صدقہ زکاة اپنی خیرات آپ دینا چاہتے ہیں روحانی وظائف چینل کو جہاں پر ہم آپ کی طرف سے یتیم بچیوں کو یا بچوں کو یا مدارس وغیرہ میں بھیجوائیں گے تو آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس نمبر پر کانٹیکٹ کیجئے اس کے علاوہ آپ لوگ اگر دعاوں میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں فوری طور پر کمیٹ میں میسج کریں انشاءاللہ آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ خیمان اللہ